دوستو میں عارف خان کرائیم ایکس وزر نیوز رومز ہے یہ جو ابھی آپ نے ایک چھوٹی سی کلپ دیکھی یہ رامپور کی وش پرسیت رضا لائبریری ہے یہ جس عمارت میں ہے اس کو حامد منزل کہا جاتا ہے جو رامپور قلعے کے اندر موجود ہے اس عمارت کو روحیلو کا تاج محل بھی کہتے ہیں چونکہ رامپور کے نواب علم نواز تھے اس لیے دنیا سے چن چن کر بہترین کتابیں یہاں جمع کی گئی تھی بعد میں اس کو باقاعدہ رضا لائبریری کے نام سے جانا گیا آج یہ قیدر سرکار کے عدین ہے اور تمام سمیمے لائبریری میں سترہ ہزار پانڈولپیاں عربی فارسی اردو سنسکرٹ تامیل تیلگو پشتو اور ترکی میں لگ بھگ پچاسی ہزار مدرت پستقوں کا وشال بھنڈار ہے دوستو پر یہ ایک ورش پویتر رمضان کے مہینے میں قرآن کی پردشنی کے روپ میں یہاں پر دکھایا جاتا ہے اس لائبریری کے اندر جو قرآن کے نسخے رکھے میں ہیں ان کو باقاعدہ ایک پردشنی لگا کر لوگوں کے لیے رکھا جاتا ہے لیکن چونکہ دو سال سے کرونا کی مہاماری چل رہی ہے دوسرا سال ہو گیا یہ دوہزار بیس میں تھا یہ عورت اس کے بعد میں دوہزار بیس کا رمضان کیسی چلا گیا اور یہ دوہزار اکیس کا اس لیے اس کو آن لائن اب دکھایا جا رہا ہے میں بتا ہوں آپ کو اس کی کیا کیا خاصیت ہے اور کیا کیا یہاں پر موجود ہے دوستو اب آن لائن پردشنی کے مادھیم سے کوفی لپی میں ساتھویں صدی عیسوی میں حضرت علی دوارہ لکھا ہوا دللپ قرآن جو چمڑے پر لکھا گیا ہے وہ یہاں پر موجود ہے اس لائبریری میں موجود ہے کوفی لپی میں آٹھویں صدی میں امام ابو عبداللہ جعفر بن محمد بن علی دوارہ لکھت دللپ قرآن مجید عربی نسخہ بہار لپی کا تیرہ سو اناسی کا قرآن مجید جو میں آپ کو آگے دکھانے جاؤں گا جس کو جو آپ دیکھیں گے جو پردشنی یہ لوگ دکھا رہے ہیں وہ میں آپ کو دکھاؤں گا وہ سب میں کیا کیا قرآن مجید آپ دیکھیں گے وہ سب کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ کیا کیا ہیں عربی نسخہ بہار لپی کا تیرہ سو اناسی کا قرآن مجید جس میں عالمگیر بادشاہ کے منصب دار غزرفر کی ایک مہر ہے عربی نسخہ لپی کا تیرہ سو پندرہ کا لکھا ہوا بہت ہی شاندار خوبصورت قرآن مجید سلیس لپی کا سولہ سو انتر کا قرآن مجید جس میں بہت ہی شاندار پرتی جس کے ہر پرشت پر تین لائن سلس لپی میں سونے سے لکھی گئی ہیں اور بارہ لائن میں نسخے میں کالی سیاہی سے کاغذ پر لکھا ہوا ہے نرخ لپی کا تیرہ سو تین کا قرآن مجید عربی نرخ لپی کا سترہ سو چہتر کا قرآن مجید جس کو محمد رضا کشمیری دوارہ بہت ہی خوبصورت کاغذ پر کتابت کیا گیا ہے اور اس لائن کے بیچ کی جگہ کو سونے کے پانی سے سجایا گیا ہے یعنی اس لائبریری کے اندر ایسے ایسی نایاب کتابیں ہیں اب یہ اندازہ لگا لیجئے کہ حضرت علی کا کہاں زمانہ تھا حضرت علی کے ہاتھ سے لکھا ہوا جب قرآن مجید یہاں پر موجود ہے تو کتنا قیمتی وہ چیز ہے اور کیسی کیسی کتابیں یہاں پر موجود ہوں گی دراصل میں نے جیسے پہلے بتایا کہ رامپور کے جو نوابین تھے وہ علم نواز سے انہیں کافی ان کا شوق تھا کتابیں جمع کرنے کا اس لیے تمام دنیا سے کتابیں اچھی اچھی نایاب کتابیں جمع کر کے لے کر یہاں پر علاقے رکھتے تھے پھر اب وہ دیکھئے آپ کو جو پردشنی دکھا رہے ہیں وہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں میں نے سوچا دوستو کرائم سیاست کرونا یہ سب کو لے کے تو روزانہ باتیں ہوتی ہیں آپ سے روزانہ دکھا جاتی ہیں یہ کچھ ایک اس وقت ایک ماہ بھی ایسا چللا ہے رمضان ماہ چللا ہے دوسری بات یہ کہ یہ ایک ایسی نایاب چیزیں جو بہت کم لوگوں تک پہنچ پاتی ہیں تو میں نے سوچا کہ لگے ہاتھوں آپ لوگوں تک کیوں نہیں پہنچا دوں اگر میری کوشش اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے آگے بڑھائیے نیکس ویڈیو میں جلد ملاقات ہوگی تب تک کے لیے موسیقی 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 موسیقی